الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ وآسحابہ ومن سار علی خدا آج کے درس میں انشاءاللہ چاند کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ چاند دیکھنا چاہیے اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے حدیث کے어 فاظیں ترمیزی کی روایت ہے تلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ اِذَا رَعَ الْحِلَالَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تھے ہلال کہتے ہیں ہر مہینے کا جو پہلا چاند ہوتا ہے ہر مہینے میں جو پہلا چاند دیکھتا ہے شروع شروع میں اس کو ہلال کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال دیکھنے کی کوشش کرتے تھے ہر مہینے میں چاند دیکھتے تھے کیوں کیوں کوشش کرتے تھے کیونکہ اسلامی جو احکامات ہیں ہمارے جتنے بھی اسلامی عبادات ہیں احکامات ہیں وہ سب چاند کے حساب سے چلتے ہیں چاہے وہ روزے کا مسئلہ ہو چاہے وہ ایام بیز میں جو روزے آتے ہیں اس کا مسئلہ ہو چاہے حج کا معاملہ ہو بہت سارے احکامات آپ دیکھیں گے وہ چاند سے جڑا ہوا ہے لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ چاند نہیں دیکھتے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم سے بہت بڑی مسلمانوں میں صرف ٹھیک ہے رمضان آیا تو دیکھ لیا ہر مہینے میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک بات یہ ہم کو معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تلہہ بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلال دیکھتے تھے جب چاند آپ دیکھتے تھے یعنی پہلا چاند تو آپ کیا کہتے تھے دعا کیا پڑھتے تھے ایک روایت میں اہللہ ایک روایت میں ہے کتنی جامع دعا آپ دیکھیں چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا آپ پڑھتے تھے جب بھی حلال دیکھتے تھے بہت لوگ سلام کرتے ہیں چاند سلام علیکم ہاں ایسا بھی کرتے ہیں ہم کو اللہ کے نبی سے نہیں ملتا ہے آپ دعا پڑھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان کے ساتھ نمودار کر اور جہاں یمن ہے یمن کا مطلب برکت کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر جو یہ نمودار ہوا ہے تلو ہوا ہے یہ نکلا ہے اسے ہماری زندگی میں ہمارے اوپر برکت اور ایمان کے ساتھ اس کو نمودار کر کتنی جامع دعا ہے برکت کس کو نہیں چاہیے امن و امان زندگی میں کس کو نہیں چاہیے دنیا کا امن آخرت کا امن اور ایمان ایمان ہر آدمی کو ایمان چاہیے ایمان نہیں ہے جنت میں داخلہ نہیں ہے ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے تو دعا دیکھئے چاند دیکھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہمہ اہیلہو علینا بالامن وال ایمان اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن یا برکت اور ایمان کے ساتھ نمودار کر و السلامت والاسلام اور اسلام اس کے ساتھ ہمارے اوپر نمودار کر ربی و ربک اللہ آپ چاند سے کیا کہتے تھے حالانکہ چاند سنتا ربی و ربک اللہ کہ اے چاند تیرا بھی رب اور میرا بھی رب اللہ ہی ہے اس میں عقیدے کا بھی جو باطل عقیدے ہیں اس کا بھی رد ہے کہ چاند کا بھی رب کون ہے اللہ ہے چاند بھی مخلوق ہے مخلوق ہے وہ اس کا خالق اللہ ہے تو چاند میں خود کوئی چیز نہیں ہے خود برکت یا چاند میں خود نفع نقصان کا کچھ معاملہ نہیں ہے چاند کا بھی رب اللہ ہے اور ہمارا بھی رب اللہ ہے تو یہ دعا آپ پڑھتے تھے جو بہت جامع دعا اس لئے ہمیں جب چاند ہم دیکھیں تو دعا پڑھیں اس لئے ایک بات ناؤلوم ہے چاند دیکھنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے ٹھیک ہے فرض واجب نہیں کہہ سکتے لیکن کوشش کرنا چاہیے دیکھنے کے لئے اگر کسی کے لئے ممکن ہے تو دوسری بات دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے اور کچھ نہیں کہنا چاہیے چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے تیسری چیز یہ ہے جو عقیدہ یہ ہے کہ چاند خود انسان کی زندگی میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اور ایک بات چاند کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کرو تو اس میں بھی جو ہمیں حکم ملتا ہے کہ رمضان کا روزہ جو اسٹارٹ ہوگا وہ چاند دیکھ کر کے اسٹارٹ ہوگا شروع کہاں سے ہوگا رمضان کا چاند جب دیکھے گا چاند دیکھنے کے بعد ہی روزہ شروع کرنا ہے کوئی آدمی احتیاط کا روزہ رکھے کہ لو ایک دن پہلے شروع کر دیتا ہوں چلے گا اسلام میں شک کا روزہ احتیاط کا روزہ نہیں ہوتا ہوتا ہے شک اور احتیاط کا کوئی روزہ نہیں چاند دیکھ کر روزہ اشتارٹ کریں گے چاند دکھا تو روزہ نہیں رمضان شروع ہوگا اس کے پہلے کوئی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے نہیں اب کوئی بولے سعودی میں ہو گیا تو یہاں بھی ہم رکھ لیں گے رکھ سکتا ہے اس نے بہت جھگڑا ہوتا ہے ہر سال ہی سوالات آتے ہیں کہ وہاں دیکھا تو ہم یہاں رکھ سکتے ہیں دیکھئے اس میں اتنے بڑے بڑے علماء سالوں سے جو فتوہ دیتے چلے آئے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے کہ آدمی جہاں رہتا ہے جس جگہ رہتا ہے جس ملک میں رہتا ہے وہاں کی رویت کا اعتبار کرے گا چاند رہتا ہے وہاں چاند دیکھتا ہے اس کو تو چاند دیکھ کر کے روزہ شٹارٹ کرے اور چاند ہی دیکھ کر کے وہ مہینہ ختم کرے تو اس لیے اس میں کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہ کرے بڑے بڑے علماء شیخ علبانی جیسے اتنے بڑے بڑے علماء اس پر لکھ چکے ہیں کہ جب تک جو ہے سارے ملک کے علماء رائے نہ ہو جائیں تب تک آدمی کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے دو چار لوگ الگ سے رکھنا شروع کر دیا نہیں علماء کہتے ہیں کہ آدمی جہاں رہتا ہے جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے اعتبار کرے چاند دیکھا تو روزہ شٹارٹ کرے اور چاند دیکھا تو اس کے بعد مہینہ ختم کر دے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی چاند دیکھنے کے بعد جو ثابت دعا ہے اسے پڑھنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب اللہ